موسیقی 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 کہ بیسکلی کراچی کو ٹھیک کرنے میں نیتیں ٹھیک نہیں ہیں وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا وہ بچارے خود ہی بے بس ہیں جرائم پیشہ ناصر کے سامنے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے پھر حکومتہ جیسی بھی آ جائیں تو پھر شاید آپریشن ہی ہوگا تو سب کچھ ہوگا اور پھر آپریشن کی ڈیمنشن کیا ہوگی کتنے لوگ اس کو ایکسپٹ کریں کتنے نہیں کریں گے پہلے سنتے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا آج مردان میں کراچی کے حوالے سے اس حکومت نے پانچ سالوں میں کیا کیا ہے کیا کیا ہے پانچ سالوں میں پورے ملک کا ستیہ ناس کر دیا ہے کراچی خون کی روز غولی کے لی جاتی ہے بلوچستان میں کوئٹہ میں سینکرن لوگوں کو مارا جاتا ہے ہمارے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا جی ویرز کراچی میں وہ کہہ رہے ہیں خون کی ندیہ بہر ہے کراچی میں ان کے زمانے میں سب کچھ نہیں تھا میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مشاہداللہ صاحب سیکرنی اطلاعات ہیں مسلم لنگ نون کے بہت وارم ویلکم لہر سٹوڈیوز میں رضا حرون اس وقت امکیو ام کو اویسلی ریپیزنٹ کر رہے ہیں کراچی میں ان کو بہت وارم ویلکم نیم الحق ہے پاکستان تحریک انصاف سے آپ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں مشاہداللہ صاحب یہ جو بات کہی بڑی پرووکٹیو بات ہے میاں نواز شریف صاحب نے انہوں نے کہا جی کراچی میں خون کی ندیاں بہر رہی ہیں اور ان کے زمانے میں سب کچھ نہیں تھا یہ ایسی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہا خون کی ندیاں ایسی ویسی بہر رہی ہیں کہ آج سے پہلے کبھی ہوا ہے نہیں کہ کراچی کی تو کوئی گلی کوئی کچھا کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ مظلوموں کا خون جو ہے وہ نہ بہر رہا ہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ صرف خون بہر رہا ہے بلکہ خون بہانے والے بھی وہیں پہ موجود ہیں اور ان کو کوئی یہ یعنی کہ پوچھنے والا نہیں ہے پکڑنے والا نہیں ہے تو یہ ہونے ہی تھا ایک طویل عرصے سے جب ایک مستقل بنیادوں پہ ایک سلسلہ چل رہا ہو تو پھر جس طرح آپ نے جرائم پیشہ کی بات کی ہے اپنے انٹرو میں تو وہ جرائم پیشہ لوگ پولیس میں بھی ہیں حکومتوں میں بھی ہیں ہر ایجنسی میں موجود آ جاتے ہیں جب ہر طرف جرائم کا دور دورہ ہوگا تو پھر جرائم پیشہ لوگ پھلے پھولیں گے اور غریب اور بیکس اور مجبور عوام جو ہیں وہ ان کا خون بایا جائے آپ کے خواہل میں حل کیا آپریشن اگر آپ کی حکومت وفاق میں آتی ہے نیکس سلیکشن کے بعد تو کراچی کا آپ حل کیا کیسے پہلے آپ نے آپریشن کیے تھے تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید حل سے مراد جو ہے وہ آپ کا ایمیہ صاحب کا وہ آپریشن ہے اور وہ ایک کانٹروورسی ہوگی ہزاروں کارکون اس میں ایم کیوم کے ہی جو ہے جہاں بھاک ہوئے اس آپریشن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس طرح کا کوئی آپریشن نہیں کیا جس میں ہزاروں کارکون کسی کے جو ہیں وہ جہاں بھاک ہوئے ہیں اور وہ آپریشن ہم نے پوچھ کے کیا تھا لیکن وہ اس کی ایک علاقہ تفصیل ہے اس پہ بھی میں بات کر سکتا ہوں اس میں ایم کیوم آن بورٹ تھی جب وہ آپریشن شروع ہوئے ہیں وہ حکومت میں تھے آپریشن کے بعد بھی حکومت میں رہے ہیں لیکن وہ بعد میں اس کا رخوک چینج ہو گیا تھا وہ ایک علاقہ سلسلہ ہے لیکن ایسے کوئی نہیں کہہ ہزاروں لوگ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ کیا آپ نے سوال یہ ہے کہ کیا کیا جا سکتا آپریشن کے علاوہ کیوں حل ہے یا آپریشن نہیں حل ہے صرف آپ کے علاقہ آپریشن کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ آپریشن نہیں ہوتا کہ کسی نے قتل کیا اور اس قاتل کو پکڑ لیا گیا بات یہ ہے وہاں پہ یہ ہے کہ روزانہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے گولیاں اپل لینی چل رہی ہیں متحرب گروپ ہیں قبضہ مافیا لینڈ مافیا پروان کر گیا انہیں کو پکڑتا نہیں انہیں پکڑنے کا مطلب آپریشن کرنا نہیں ہے یہ نورمل کاروائی ہے جو پولیس کو سر انجام دینی چاہیے جو لا انفورسمنٹ تو آپ ڈیپ انٹرسائز کریں گے پولیس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کو پکڑنے حکم جاری کریں گے جو آپ نظر نہیں آرہا اور پھر حکومت کی ویل اور ویش ہونی چاہیے مطلب کہ حکومت جو ہے وہ حکومت کے اندر جو اتحادی پارٹیاں بیٹھی ہیں انہوں نے ایک دوسرے پہ دہشت گردی کے انظام لگایاں سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے تو جب حکومت کا یہ حال ہوگا اور حکومت جو ہے وہ اس طرح سے باتیں کرنا شروع کر دے جیسے وہ اپوزیشن میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے بس ہے یا کرنا نہیں چاہتی یا کوئی ان کی ویل نہیں ہے تو پولیٹیکل ویل ہوگی تو ایک نورمل بات چیزیں ہیں یہ آپ کا پوائنٹ آگا ہے رضا حرون صاحب میاں نواز شریف صاحب کو مین اپوزیشن لیڈر پاکستان کے مردان میں جلسہ کیا کوئٹہ بھی بات کی کراچی بھی بات کی ہم کوئی کراچی بھی بات رضا فوکس میں کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ خون کی ندیت ہمیں بیہ رہی ہے اور ان کے زمانے میں سب کچھ نہیں تھا تو ہمیں اٹلیس یہ چانس دینا چاہیے پھر کہ پی ایم ایل این اگر حکومت میں آتی ہے تو آپ کے اسپیکٹیشن ہے کہ شاید کراچی کے حالات وہ نہ ہوں جو اس وقت کے حالات چل رہے ہیں جب پیپلز پارٹی حکومت میں ہے اور آپ اس کے اتحادی رہے ہیں رضا حرون صاحب بلکل کامران بھائی نمبر ایک بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب آپ نے کہا قومی لیڈر ہے میں بھی ان کو قومی لیڈر سمجھتا ہوں تو لاہور تو ابھی پاکستان میں ہی ہے پنجاب ابھی پاکستانی کا حصہ ہے اور کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس بات سے قدنظر وہ قومی لیڈر کی ایسے سے پنجاب کے ذرا کرائم ریٹ اور مرڈر ریٹ بھی بتاتے اور کہتے کہ میرا بھائی بھی صحیح نہیں ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے پنجاب کو بھی درست کرنا ہے قومی لیڈر تو پھر قومی بات کرتا ہے میں نہیں چاہتا پچھلے پروگرام میں آپ کے فگرز دے چکا ہوں دوبارہ نہیں بتانا چاہتا کہ پنجاب میں پچھلے تین سال میں انیس ہزار مرڈر ہوئے ہیں یہ ریپورٹڈ مرڈر کیسز ہیں اور بہت ساری فگرز ہیں میں دے دوں یہ بات ان کی درست ہے کہ جرائم پہ کنٹرول ہونا چاہیے جرائم پہ کابو پانا چاہیے اور یہاں تک بھی بات درست ہے کہ اس کے لیے کسی نقصی طرح کی کوئی سٹریٹیجی بھی تیار کرنی چاہیے دو باتیں ہیں انیس سو بانوے کے آپریشن کی میں نے ذرا میرے سپیکر یہ ویئر فون دوڑی دیر میں لگے تھے مشاہد بھی گی دو چار باتیں سن پایا تھا ایک بات ان کی میں ہمیشہ کریکشن کر دیتا ہوں یہ میری کر دیتے ہیں فیکٹس کیونکہ ہسٹوریکل فیکٹس ہوتے ہیں جب نائنٹی ٹو کا آپریشن شروع ہوا تھا یقیناً اس وقت ہم گورنمنٹ میں تھے اس وقت ہم سے مشاورت کی گئی تھی اور بہتر بڑی مشلیوں کا نام انہوں نہیں دیا تھا اور ان بہتر بڑی مشلیوں میں سے ایک بھی بڑی مشلی نہیں گرفتار کر سکے تھے اور پورا کا پورا آپریشن شروع ہونے کے فوراں بعد ایمکیوم گورنمنٹ سے بھارا گئی تھی اور ایمکیوم گورنمنٹ میں نہیں رہی تھی اور جن بہتر بڑی مشلیوں کا ذکر کر رہے ہیں اس کی لسٹ فیرست آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود آپ دیکھ لیں بڑے بڑے نام تھے ان پہ تو کبھی یہ ہاتھ نہیں ڈال سکے ایک بات تو یہ وہاں فیل ہوئے اور انہوں نے پورا کا پورا آپریشن ایمکیوم گورنمنٹ میں خلاقیا تاریخی حقائق ہیں دوسری طرف آ جائیں نائنٹی سیون میں جب اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو آگے جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے پیچھے کیا کیا تھا وہ بتا دوں جی جی نائنٹی سیون میں جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی تو نائنٹی ایٹ میں نواز شریف صاحب نے ایک سٹیپ لیا تھا جو کہ آج تک غیر جمہوری سٹیپ قرار دیا جاتا ہے گورنر راج کیا جنہوں نے بات کری گورنر راج لگا دیا یہ بھی میں نے سنا یوں ہو گیا پنجاب میں تو نائنٹی ایٹ میں گورنر راج سندھ میں کس نے لگایا تھا اور گورنر راج لگا کے اپنی گورنمنٹ ختم کی تھی یہ بڑی مزدگی بات آپ کو بتا رہا ہوں نائنٹی سیون میں جو گورنمنٹ تھی وہ نواز شریف صاحب کی تھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم کوالیشن میں تھے نائنٹی ایٹ میں گورنر راج لگا کے نواز شریف صاحب نے اپنی گورنمنٹ ختم کری یعنی نائلی تو یہ ثابت ہو گئی نا اچھا دوسری بات اب آج ہے کہ نائنٹی ایٹ کے گورنر راج پہ جب انہوں نے جو ایف آئی آر کا ڈی دی ایمکی ایم کی آ کر ٹیلی ویژن پر حکیم سعید صاحب کے جو بہت ہی متبر نام ہیں جس کیس کے ایف آئی آر انہوں نے ایز ای پرائم منسٹر ٹیلی ویژن پر آ کر انہوں نے ایف آئی آر آنانس کی تھی اس کیس سے ایمکی ایم جو ہے وہ اللہ کا شکر حضالتوں سے بری ہو چکی ہے اور وہ الزام غلط صاحب ادعا جانی جس الزام کی بنیاد پر گورنر راج لگا تھا وہ الزامی جھوٹا ثابت ہے جو ایک وزیراعظم نے لگایا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا ملیٹری کورٹس اسٹیبلش کی گئیں ان کے دور میں ان ملیٹری کورٹس کو ایم کی ایم نے جا کر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ان کو کوش کر دیا گیا آپ نے یہ ہسٹری بڑی ہے آپ نہیں آئیں گے حال پہ آتا ہوں میں حال سے تو میرا انٹرنس بہت زیادہ ہے حال کا انٹرنس میرا اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم لوگ آج بھی میں نے جیسے پچھلے پروگرام میں آپ کے کہا تھا کہ ہم لوگ کی ایک عادت ہو گئی ہے کہ میڈیا پر بیٹھ کر ہم پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کو اپنا بڑا اچھا انداز سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے محضوظ ہو رہے ہیں ہم کے اس سے یہ اگر سیاسی جماعتوں کا جھگڑا ہے اگر پولٹیکل پارٹیز لڑ رہی ہیں تو پولٹیکل پارٹیز کیوں لڑ رہی ہوں گے پولٹیکل پارٹیز کی لڑائی کے اندر کیا سانیہ بیس ٹاؤن بھی شامل ہے پولٹیکل پارٹیز کی لڑائی میں کیا سانیہ کوئٹا بھی شامل ہے اور پولٹیکل پارٹیز کی لڑائی میں کیا ان سانیہ کے پیچھے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کہاں سے اس کے تانے بانے مل رہے ہیں کون سی سیاسی جماعتیں ان اناثر کی سرپرستی کر رہی ہیں کون سا سیاسی رہنما ہے سندھ کا جو بڑا سیاسی صدر ہے ایک جماعت کا میں نام نہیں لوں گا اور ان کی ایک اور رہنما وہ لیاری گینگ وار کے سرکردہ رہنماوں سے جا کے مذاکرات کر کے ان کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی پیشکش کر کے آ چکا ہے کون تو مجرموں سے قاتلوں سے دہشتگردوں سے گینگ وار کے جرائم پیشہ ناصر سے روابط کس نے بڑھائے نہیں مطلب پوائنٹ آپ کا آپ کلیر نہیں کر رہے تو پھر لوگوں کا دیکھ رہا پوائنٹیو دیفرنٹ جگہ بھی جائے گا سر میرا پوائنٹ میرا پوائنٹ سن لیں اگر آپ اترابہ الزام لگا ہے تو خدا بھی دیکھ اس لیے بات کر رہے ہیں جی نہیں نہیں میرا پوائنٹ سن لیں ابھی جو جواب دے گا وہی سمجھے گا کہ میرے پر الزام میں کسی ابھی خود ہی جواب دیں گے جن پر الزام لگا رہا ہوں تو اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح اپنے اپنے ڈومین میں اپنے اپنے اس کے انظر جرائم پیشہ ناظر دہشت گردوں سے دوستی کر کے ان کو دوسرے سومیں بھیج دیا ہے اسی طرح دوسرے سوموں کے جرائم پیشہ ناظر سے دوستی کی جا رہی ہے اور اس طرح حالات کنٹرول ہوں گے اس طرح قابل ہوں گے نہیں تمام چاہتی مغربی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا بلکل ٹھیک ہے لیکن پاکستان کی فوج جو ہے وہ یہ کہتی ہے غیر کارونی اصلے سے پاک کرے کراچی کو اتنا بڑھا ہوئے اور آج تو سپریم کور نے کہہ دیا ہے کہ جی اتنا جرائم ہے کہ پندرہ سے بیز زیادہ بنادے انصراد داشتگردی کی عدالتیں سندھ میں لیکن مشاہد اللہ صاحب اس سے پہلے کہ میں جاؤں نیم علاق صاحب کے پاس میں اس پاس سے اگری کرتا ہوں آپ اگری کرتے ہیں پھر اگری کر رہے ہیں کراچی سمیت کراچی سمیت کراچی سمیت کراچی سمیت کراچی سمیت بند کریں اصلے سے پورے ملک کو پار کریں کراچی کو خاص طور پر ضرور کریں مشاہد صاحب اس پہ ریسپونڈ کر دی اس کے بعد میں آگے چلنا ہے کہ بیسکلی تو یہ بلیم گے میں چل رہی نا آپ نے بات کی کراچی کی انہوں نے بات کر دی پنجاب میں مبینہ دہشت گر دی کہ انہوں نے وہاں کے کرائم کی شراب دا دی پھر آج تنگ غوث علی شاہ صاحب کی کوئی ملاقات دا دی بلوچ وغیرہ کے ساتھ جو ان کو دعوت دی گئی تھی تو سر اس سے بلند ہو کہ ہم بات نہیں ہم کر سکتے نا یا جا سکتے ہم اس کی سیاست کراچی جو ہے وہ پسٹا رہے گا یہ بات اتنی دہوہ ہو چکی ہے اس کے کوئی مطلب سبوت موجود ہیں ہسٹری موجود ہے اخبارات موجود ہیں بہت ساری چیزیں مثلا نائنٹی ٹو کے آپریشن کی یہ بات کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے باتر یا چوتر ایک لسٹ تھی اس میں اہمکم خود شامل تھی کہ جن کے خلاف آپریشن کرنا ہے ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آپریشن میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا اب انہوں نے اس وقت چونکہ ہمارے سے مخاسمت ان کی کوئی زیادہ ہی ہوئی ہے تو ہر چیز ہمارے پر ڈالنی ہے اگر اس وقت پیپل پارٹی سے ہوتی تو وہ والا آپریشن بھی یہ پیپل پارٹی پر ڈال دیتے الطاف سین صاحب یہ اس وقت نہیں ہوتے تھے رضا حرون صاحب ہیں انہوں وہ آن ریکارڈ ہیں اخبارات میں ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ کے نائنٹی ٹو کے آپریشن ایجنسیوں نے اس کا رخ موڑا تھا اس میں نام لیا انہوں نے جواب بھی تو دینا ضروری ہے نام لیا انہوں نے اور انہوں نے کہا نواز شریف کا اس میں کوئی کوئی صبر نہیں ہے اس کے بعد نائنٹی ایٹ کا انہوں نے کہا جی اپنی حکومت بلکل ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ یہ تو حکومت سے چپ کے بیٹھے رہے ہیں لوگ مرتے رہے لیکن ہم نے کہا کہ ہماری حکومت چلی جائے اس کی کوئی مثال نہیں ہے لیکن امن و امان ہم بال کریں گے اس پہ ہم نے کمپروائز نہیں کیا صلاح الدین صاحب کو قتل کیا گیا حکیم سعید کو قتل کیا گیا تو کوئی اکشن تو ہونا تھا یا ہم مفاہمت کی سیاست کرتے رہتے ہم نے کہا جی یہ ختم ہونی چاہیے اور بلکل ہم نے ٹھیک کیا تھا اس وقت اور ہمیں فخر ہے اور اس کے بعد امن و امان بال کیا تھا بلکل لیاری ایک بند تھا لیاری میں لوگ بھوکے مر رہے تھے پیاسے مر رہے تھے اس وقت وہ رات کو گئے تھے وہاں پہ جا کے ان سے یک جاتی کا اظہار کرنے کے لیے اور یہ پارٹی میں شمال دعوت دیتی نہیں کوئی دعوت شاوت نہیں دی ورنہ اب تک شامل ہو چکے ہوتے کتنے روز آنا لوگ شامل ہو رہے ہیں شامل ہو بھی بات یہ ہے کہ ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے بھائی یہ تو ایک دوسرے کو میں نے سپریم کورٹ کا ریکارڈ نکالے ان کے بھی وکیل کا آرگومنٹ اے این پی اور پیپل پارٹی کے تینوں نے ایک دوسرے کو دہشت گرد کہا تو یہ کسی اور کو کیا دہشت گرد کہیں تو میں گزارش ہی کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بات پتا ہے کیا ہے کراچی کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہیں ابھی بھی ہیں حکومت میں پیپل پارٹی بھی ہیں نہیں کہاں سے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کوئی نو دن پہلے تو اپوزیشن میں نہیں آیا جاتا بتائیں کہ بھائی آپ شرمندہ ہیں یا نہیں ہیں آپ اسے اب سوال ہونا ہے الیکشنوں میں آپ کوئی جواز بتانے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے کہ یہ کیوں ہوتا کیا ہے کراچی کہ جی نامعلوم افراد مار کے چلے گئے خوف کا عالم یہ ہے کہ سب کو پتا ہے نامعلوم افراد پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ کراچی بند اس کے چار گھنٹے پار وہ ترہنا حرون صاحب کرتے ہیں سن تو لے نا وہ نامعلوم ہی کہے چار گھنٹے پار نامعلوم افراد آگے مطلب کہ وہ کرتے ہیں پریس کانفرنس کے جی کھول دو نامعلوم افراد جو ہیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں بسے جلاتے ہیں پورے سندھ میں فائرنگ کرتے ہیں نامعلوم افراد بندے شندے مارتے ہیں نامعلوم افراد ہر چیز نامعلوم ہے ان کے بعد موجود کیا نہیں ہے ان کے کنٹرول میں پولیٹیکل سپورٹ ان کی ہے دیکھیں نا جو پارٹی بیس منٹ میں سندھ کو بند کرا سکتی ہے وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ قتل کون کر رہا ہے قتل کون ہے رضا حروم صاحب یہ تو مشاہد اللہ صاحب کی چار شیٹ ہے نا بہت بڑی ہو گئی اب اس میں رسپورنڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہی نہیں ملحق صاحب کے بعد جمع اور آپ نے کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا پریس کارفرنس سے لے کے لوگوں کے مرنے تک ویسے آپ کراچی پہ اترا ہولنے کے آپ کی کال پہ کراچی بند ہو جاتا ہے رضا صاحب شاید بھائی یہ بڑی مزاقہ خیز بات کی ہے انہا کہ بڑے اچھے آدمی ہیں سیریس آدمی ہیں کبھی کبھی مزاق کرتے ہیں مزاقہ خیز بات فرما جاتے ہیں ملک کے ساتھ تو مزاق نہیں کر رہے ہیں بھائی ایم کیو میں آپ کر رہے ہیں میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں ایم کیو میں ایک سیاسی جماعت ہے اس کو سیاسی جماعت ہی سمجھیں آقی آپ نے جو الزامات لگانے وہ تو آپ لگاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس جماعت کے ساتھ نائنٹی ٹو میں آپ نے یہ کہہ کر الائنس ختم کیا کہ اس کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اس نے نائنٹی سیون میں اپنے الائنس بھی کیا تو اپنے تو آپ اس چیزوں کو سوچیں دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ ایم کیو میں ایک ہے سیاسی جماعت اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ انٹیلیجنس کا یا انتظامیہ کا یا لائن آرڈر کا کام نہیں کرتی لائن آرڈر کا کام فور انفرمیشن جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں لیکن جو نہیں ہیں ان کے لیے ہے کہ لائن آرڈر کو منٹین کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اس کے لیے ریاست کے ادارے ہوتے ہیں اس کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو ازادی سے کام کرنا چاہیے اور ان کو اپنی بنیادی آئینی قانونی ذمہ داری پوری کرنے چاہیے یہ یہاں چیف جیسے صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا چیف جیسے صاحب یہی فرما رہے ہیں اور ہم تو اس ایکشن کو سپورٹ کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں جب تک ریاست اور ریاستی ادارے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اور اس میں ان کو مکمل سپورٹ عوامی سیاسی جماعتوں کی اور عوام کی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس سے کہا یہ اگر ہمارے ہر پروگرام میں میں تو اب سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ہو گیا ہے آپ کا ہر پروگرام جو ہے وہ کراچی شیف تو ضرور ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے میں دیکھتا ہوں اور بڑے بڑے میں افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آپ لوگ کو یا تو آپ کی آنکھیں بند ہیں یا آپ لوگ کو پنجاب میں ہونے والے جرائم نہیں نظر آتے یا پنجاب میں ہونے والے انیس ہزار مرڈر جو ہیں وہ انسانوں کے نہیں ہیں پنجاب میں ہونے والے چھبی سو سے زائد ریپ کے کیسز کسی ہماری بہنوں کے نہیں ہیں پنجاب میں ہونے والے دو سو تیرہ سے زائد گینگ ریک کے کیسز ہماری پاکستانی بہنیں نہیں تھیں ہم نے ان کے لیے تو ہم نے پتہ نہیں کوئی اور کرائٹیریا بنا رکھا ہے میں کہتا ہوں پورے ملک میں نہیں کامران ایک منٹ پورے ملک کے اندر پورے ملک میں کیا میں اب یہ کہہ دوں کہ پنجاب میں جو مرڈر ہو رہے ہیں اس لیے مسلم لیگ کا کوئی ملٹن ونگ ہے وہ کر رہا ہے اور یہ بات کیا کر رہا ہے ہم اس سے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے نہیں ملٹن ونگ ہو یا نہ ہو انہی سے پوچھ لیں گے کہ پنجاب کے مرڈر کا اور کراچی میں مرڈر کا کیا فرق ہے میں بھی پوچھو گا میں نے آپ کو فگرز بتا دی میں آپ کو ابھی آپ کے فگر پر ایمان لاتے میں ان سے یہی سوال کروں گا میں اس کو سچ مانتے ہوگی یہ افیشل فگرز ہیں اور آپ جو بتا رہے ہیں وہ ٹھیک بتا رہے ہیں اسی جیسے سوال پوچھوں گا لیکن یہ بریک پہ جانا ہے اور نایم الحق صاحب کو بھی لیں گے بریک کے بعد پوچھیں گے پاکستان تحریک انصاف سرویس کے مطلب پاکستان کی دوسری پاپلر پارٹی ہے تو اگر وہ برسر اقدار آتی ہے تو کراچی کے لیے ان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے کراچی کی عوام کو تو اگر افاق میں حکومت بناتے ہیں نایم الحق صاحب سے بات کریں گے اس پروگرام میں ویورز اور باقی پینلز سے بھی بریک کے بعد مرزو آم ویلکم بیک سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ میرے سامنے پڑا اور بڑا ہی الامنگ ہے اگر میں آپ اس کے صرف کچھ پوائنٹس بتا دوں سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ پولیس نے جرائم روکنے کی کوشش نہیں کی اس سے وڑی مجھوڑی مانا غفرت اور کیا ہو سکتی ہے ویورز کے سپریم کورٹ پاکستان کہہ رہی کہ پولیس نے جرائم روکنے کی کوشش نہیں کی کراچی میں ایماندار افسر چھوڑ کے پولیس میں کنٹریکٹ پر بھرتیاں کی گئی یعنی نا اہل اور بیمان آفیسرز کو شعوری طور پر اکارڈنگ سپریم کورٹ بھرتی کیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ سبائی حکومت شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے اور افسوس ناک عمل یہ ہے کہ سو فیصد ملزم بری ہو جاتے ہیں یہ حکم رامہ ہے کراچی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا آج نایم الحق صاحب اگر آپ پاور میں آتے ہیں کوئی صورتحال کوئی پلاننگ کوئی سٹیٹیجی پارٹی کے اندر آپ کے ہے اس وقت کراچی کو ڈیل کرنے کیونکہ کراچی جو ہے اسے تو نہ صرف اکانومی کو ہلایا ہے بلکہ پاکستان میں الیکشن کو بھی بہت سے لوگ کے نزدی غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے نایم صاحب آہ بلکل ہے دیکھیں آہ کامران میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ پچھلے ستائیس سال سے کراچی میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں آج تک ایک شخص کو پھانسی نہیں ہوئی ٹھیک ہے جناب جی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام پولیس کا نظام مکمل طور پر کراچی میں بلکہ پاکستان میں میں کہوں گا کراچی میں خاص طور پر فیل ہو چکا ہے اور جو ڈیشری جو ہے جو عدلیہ ہے اس کا نظام بھی پچھلے پچیس سال میں دم توڑ چکا ہے سپریم کورٹ کتنے ہی آہ آرڈرز ایشو کرتی رہے وہ اس طریقے سے یہ نظام نہیں بدلا جائے گا پھر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی جو تین بڑی جماعت اور حد تو یہ ہے کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت کے قائد الطاو بھائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو کراچی آتے ہوئے اپنے آہ یعنی آہ غیر محفوظ سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور پچھلے پانچ سال میں جب تینوں جماعتیں جو سندھ پر حکومت کر رہی ہیں آہ این پی پیپل پارٹی اور آہ ایمکی ایم انہوں نے مجھے یاد ہے دو سال پہلے جب میں سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کا صدر تھا جی انہوں نے ایک جہتی کا مظاہرہ کیا تھا کلفٹن پہ ایک جلوس نکالا تھا مل کر کہ ہم کراچی کو سیو کریں گے بچائیں گے اس قتل غارت سے مگر وہ بھی ناکام ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت کو اگر موقع ملا اور پھر ایک اور آہ آپ کے سامنے پیش کر دوں ایک فیکٹ کراچی میں تیس ہزار پولیس کے آہ راکین ہیں جس میں سے بیس ہزار جو ہیں وہ وی آئی پی ڈیوٹی پر ہیں آپ ڈیفنس سائیٹی میں چلے جائیں ہر وزیر کے گھر کے آگے پچاس سو کے قریب پولیس والے وزر فقار بزا صاحب کی گھر کے آگے تو کوئی ڈیڑ سو کے قریب لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں پولیس کا تعلق ہے کراچی کے ہر گلی میں جو عمران ہیں کراچی کے وہ ٹینٹ لگے ہوتے ہیں پولیس پانچ دس پولیس والے وہاں کھڑے ہوتے ہیں سب میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں امن کے لیے اس میں دو باتیں آپ سے میں ارز کروں گا کہ کراچی کی جو پولیس ہے اس کے متعلق تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ مجرمانہ غفلت کا شکار ہے مطلب چاہے پولیس ایسکارٹس پہ لگی ہو یا اصل جگہ لگی ہو تو ہی نا اہل ایک بات دوسری بات یہ کہ مجھے آپ سے آپ نے بات تو بڑی اچھی کر دی کہ جی ساری پارٹیاں یکجہتی کا مظاہرہ کریں لیکن اگر میں آپ سے ہی کہوں کہ آپ نہیں وہ فیل ہو گئی نا کیوں فیل ہوئی میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ یکجہتی کی بات ہے یکجہتی سیاسی طور پر کس طرح ہوگی آپ کی اور نونلی کی یکجہتی نہیں ہو سکتی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تین پارٹیاں ایمکی ایم کی آپس میں کس طرح ہو سکتی ہے سر دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ ہمارا کیا لائے ملوگا میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے نظام کو یک سرے نو دوبارہ منظم کرنا پڑے گا کراچی کے میں سمجھتا ہوں ہر تھانے میں کرپشن موجود ہے ہر تھانے پولیٹس سائز ہیں ہر تھانے دار کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے کراچی کی جو عدالتیں ہیں میں خود دو سال وقالت کر چکا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ انصاف کی فراہمی ممکن اب رہی ہی نہیں اور اگر ہو بھی جاتی ہے ہو بھی جاتی ہے تو جو حکومت کا جو دھانچہ ہے وہ اس پر امپلیمنٹ کرنے سے ناکام ہوئی اچھا ناکام صاحب ایک واپتہ یہ زمین سوال ہے جاتا ہے اس کے بعد جانا ہے مشاہد صاحب کے پاس ایک زمین سوال ہے میں یہ آپ نے بڑا اچھی بات کی پولیس کے حوالے سے کیا آپ کریں گے کراچی میں کوئی جلسہ کوئی کمپین لانچ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جو تاثر بھر رہا ہے وہ آپ کے الیکشنز کی ویسے کافی چیزوں میں آپ نے ڈیلے کر دیا ابھی خیبر پختون خواب ہیں پشاور کا جلسہ ہے سنڈے کو لیکن اس سے پہلے آج نوازشری صاحب مردان بہت بڑا جلسہ کر کے ایک چیلنج سیٹ کر دی ہے تو مطلب کراچی میں کچھ جلسہ کرنے کا پلان ہے آپ کا اسی حوالے سے یہ کمپین لانچ کر رہے ہیں بلکل ہے اپریل میں ابھی تئیس مارچ کو لاہور میں جلسہ ہے دس کو ہم پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں پرسوں انشاءاللہ اور اپریل کے غالباً دوسرے ہفتے میں مکراچی میں انشاءاللہ اتنا ہی بڑا جلسہ کریں گے جتنا جب پچیس دسمبر کو کیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کا پوائنٹ بڑا گیا ہمارے ارانے ہیں کیونکہ اب انتخابی مہم شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مشاہد اللہ صاحب اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مشاہد اللہ صاحب آپ کے سامنے میں سوال اس لئے رضا حرون صاحب کا کہ اس میں بہت وزن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انیس ہزار جو لوگ ریپورٹ مرڈر ہوئے ہیں ان کی بات نہیں پوچھتے پنجاب گورنمنٹ یا آپ سے کیونکہ آپ کی حکومت ہے آپ کی پارٹی کی حکومت ہے سپریم کورٹ یعنی پورٹ دس ہے سپریم کورٹ پنجاب کے معاملات کا کیوں نہیں اس کو نوٹس لیتا ہے یہاں پہ جو لا قانونیت بقول رضا حرون صاحب ہے انیس ہزار قتل تو اگر وہ ریپورٹڈ ہیں تو ہوئے ہیں اس پہ بات نہیں کیا تھی مشاہد صاحب کیا فرق ہے اس میں اور کراچی میں کراچی میں سارا میڈیا کیوں فارن چلا جاتا ہے اور پنجاب میں بہیسی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں دیکھیں یہ ہو سکتا ہے ان کی رپورٹ صحیح ہو خالی کاغذ دکھانے سے تو جگلری کرنے نہ فائدہ کنی وہ جو بھی ہے بات یہ ہے فوکس کریں میں آپ کے کامرانے کا کہتا ہوں یہ ہے دینیشن کی خبر یہ ہے دینیشن دینیشن لاہور اخبار کی خبر چلنے ٹھیک ہے نا اخباری خبر ہے نا ستائیس جنوری دوہزار تیرہ کی ہے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے پنجاب پولیس کلنگ اکرمی لڑے تین سو ساٹھ مجرموں کو پکڑ کر انہوں نے فیک انکاؤنٹر میں مرڈر کر دیا یہ تو مجرموں کو مرڈر کر دیا ان کو عدالتوں میں نہیں لے کر گئے اس کے علاوہ میں تمام فیرست ہے کتنے قتل کس سال ہوئے ہیں یہ نیشن لاہور اخباری خبر ہے یہ کراچی کسی اخبار کی نہیں ہے یہ تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مشاہد صاحب رسپونڈ کر دیں اس کو آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں ان کی بات ساری صحیح ہے انہیں صدقہ کیا یہ جواز ہے یہ کیا یہ جواز ہے کہ کراچی میں جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا بھئی آپ کراچی کا جواب دیں آپ کے بارہ منسٹر تھے کل تک دو آپ کے ایڈوائزر تھے میں دے رہا ہوں نا آپ بات تو سننے براہ اتنی بھی بے روخی کہا کہ سلام تک نہ پہنچے ذہا تھوڑا سا تسلیت ہو کریں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں پنجاب میں میں آپ کو بتاؤں جس شہر میں فرض کیوں کریں اچھا چلے سن لیں نا چلے مال لیں جی ہے یہ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شہر میں یہ آپ کا آگے پوائنٹ رضا صاحب کی آگے پوائنٹ میں آپ بتا یہ رہا ہوں میں کامران پر فرض کیوں کر رہے ہیں پھر آپ فرض کا کریں آپ یہ ہے سٹائل ان کا یہ کیا بات ہے یہ کہ میں بات بھی ان کی مرضی سے کروں اس وجہ سے دہشتگردی ہوتی ہے یہ سٹائل ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے میں نے ان کی بات پوری سنی ہے لیکن آپ سٹائل دیکھیں یہی ہے نا اسی سے تو دہشت پھیلتی ہے کہ میں ان کی مرضی کی بات اچھا آپ سنیں میری بات میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کراچی میں اگر گڑڑ ہو رہی ہے وہاں سے انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے وہاں سے فیملیوں کی فیملی آ رہی ہیں تو کہاں آ رہی ہیں بلکہ آصف زرداری صاحب بھی اپنا گھر لاؤر میں بانا ہے تو لوگ کہاں جاتے ہیں جہاں امن ہوتا ہے انڈسٹریلس کیوں آ رہا ہے وہاں سے کیونکہ ہر ایک سے بھتہ لیا جاتا ہے یہاں پہ کوئی بھتہ نہیں لیتا وہاں پہ فطرہ آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے زکاة اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے وہاں گن کی نوک پہ آکے آپ سے لیا جاتا ہے آپ اپنے فرائض مذہبی انجام نہیں دے سکتے ٹھیک ہے پھر ابھی میں مختصر مختصر بات کر رہا ہوں پنجاب میں مناوا کا کیس ہوا سیالکورٹ کا کیس ہوا مون مارکیٹ کا کیس ہوا یہ داتا دربا سارے ملزم پکڑے یا نہیں پکڑے یہ ذرا بتا دیں کتنے آج تک پکڑے ایک منٹ میری بات سن لیں میں بتاؤں ڈی جی رینجر کراچی کا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پکڑتے ہیں لوگ ان کے وزیر چھوڑواتے ہیں سپریمیو کورٹ یہ کہتی ہے کہ ان تینوں پارٹیوں کے دہشتگردی کے ونگ ہیں اسکری ونگ ہیں ابھی یہ انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ میں یہ بھی ہے کہ کینیڈا کی عدالت نے اہم کیم کو دہشتگرد تنظیم ڈیکلیئر کیا ہے یہ بھی انٹرنیٹ میں یہ بھی پڑھا کریں اور پھر پچھلے 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 سال سے دہشتگردی ہو رہی ہے پچھلے سال پہلے ان کا وجود آیا اس سے پہلے کراچی میں کبھی لڑائی نہیں تو آپ ایم کیم سے افیلیٹ کر رہے ہیں بات یہ ہے آپ یہ دیکھئے آپ کا تو حال یہ ہے وہاں کے میڈیا بیچارے کا یعنی کہ وہاں پہ آج مجھے ایک بہت بڑا کراچی کا بزنس مین ملا کہتا ہے کہ ہم دیتے ہیں بھتا اور کہہ نہیں سکتے کہ ہم بھتا دیتے ہیں یہ نام کا مجھے پتا ہو اپنا جاننے والا بیچارہ وہ تو ہر کوئی لسٹے بنی ہوئی ہیں کوئی پٹرول پاپ کوئی چھوٹا تاجر کوئی انڈسٹریلس کوئی مطلب بندہ ایسا نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے ابھی ابھی اباس ٹاؤن کا واقعہ ہوا بریک نہ لینا ابھی اباس ٹاؤن کا واقعہ ہوا انہوں نے گھر لیا ایمکی ایم کے لوگوں نے دنیا نے دیکھا وہاں کسی کو جانے نہیں دیا اندر مطلب آپ یعنی کہ اتنے آپ طاقتور ہیں آپ پنجاب 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 کرسے ہیں بھائی ٹھیک ہے پنجاب میں کونزی دودھ کی نیرے ہم نے کبھی دعویٰ کیا ٹھیک ہے مشاید دلہ صاحب بہت 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 دی آپ نے لیکن کراچی کے لوگ ادھر آ رہے ہیں اگر تو آپ میں چاہتا ہوں آپ کو پورا کمپریہنسیف ٹائم دیا جائے کیونکہ الزام بہت بہت لگایا انہوں نے آپ پہ اور انہوں نے کہا کہ کینیڈا کی عدالت نے ایم کیو ایم کو دشت گھر ٹک لے اس پہ میں آپ سے لوں گا آپ کا کومنٹ تفصیل سے اس بریک کے بعد اس پہ میں بریک پہ جانے سے پہلے جو مشاہد اللہ صاحب نے بڑا سنگین ریفرنس کوٹ کر دیا میں چاہوں گا کراچی کے حوالے سے رضا حارم صاحب کیونکہ الیکٹڈ منڈیٹ ہولڈ کرتے ہیں وہاں پہ اور الیکٹڈ پارٹی کے اوپر یہ بات کہنا تو اس کو وہ رسپونڈ وہی کر سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ ہے کہ کینیڈا کی ایک عدالت نے ایم کیو ایم کو دشت گھر دیا یہ مشاہد اللہ صاحب فرما ہے رضا حارم صاحب رسپونڈ کر دیجئے میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا آپ کا وزیر دوہزار سات میں دوہزار سات کے ہے میں آتا ہوں ابھی مشاہد اللہ بھائی آتا ہوں نا یہ ذرا دیکھ لیں کیا لکھا ہوئے یہ ڈان اغباری خبر ہے مارچ پندرہ دوہزار دس کی یہ کہتے ہیں سی ایم شہواز وانس تالیبان ٹو سپیر پنجاب ہمیں ماف کر دو دوسرے سبو میں چلے جاؤ ایک بات تو یہ اب آ جاتے ہیں کینیڈا کی عدالت کی طرف اس عدالت میں ایم کی ایم کئی فریق یا مدہ ہی نہیں تھی پتہ نہیں کی صدا لگے ایجیوڈکیشن برانچ کا ایک کیس ہے کوئی سائلنگ کا کیس ہے ایک بات تو یہ کہ اس میں ایم کی ایم کئی مدہ ہی نہیں تھی فریق بھی نہیں تھی ایم کی ایم کو بلائے نہیں جیا ان ایبسنشیہ ہوا ہے نمبر ایک بات تو یہ اور اس کو نہیں مانتے ہم اگر یہ مان لیں فرض کریں اگر یہ بات مان لیں اسے نہ مانیں سنتو لیں نا سنتو لیں مشاہد اللہ بھائی سنتو لیں غصہ نہ ہو اگر میں یہ مان لوں اگر میں یہ مان لوں عدالت جو فیصلہ کرے تو ہائی جیکنگ کیس میں تو دہشتگردی قرار دیا گیا تھا سزا بھی دی گئی تھی پھر عدالت نے کوئٹ کر دیا نہیں وہ چھوڑے نا چھوڑے نا عدالت وہ کوئٹ کیسے ہو گیا بھی رہنے دے نا دہشتگرد تو قرار دے دیا تھا سزا بھی ہو گئی تھی اس کے بعد معافی بھی مانگی تھی اس وقت تو اپیل نہیں کی تھی نا سن تو لینا بھائی سن تو لینا موقع نہیں دے رہے نا جس کی آج کال آپ کو بڑی یاد آ رہی دہشتگرد قرار دے دیا تھا نا سزا بھی ہو گئی تھی کنوکشن بھی ہو گئی تھی کینیڈا کی عدالت نے تو ہمیں بھلایا ہی نہیں نام فریق تو وہ بات کلیر ہو گئی سن تو لینا اچھا یہ بات ہوگی کلیر اچھا جی ابھی آ جائیں یہ دو باتیں میں نے کلیر کر دیں گے دہشتگرد پر ادارت کے فیصلے مانے جائیں گے اور اگر اس کو اس کو اگر وہ کرنا ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا مشہد بھئی آپ کے لیے اب یہ آ جاتے ہیں اس بات پر کہ اب آس ٹاؤن کو یارگرمار بنا لیا ہے اب آس ٹاؤن میں گزشتہ چار روز سے تمام ٹی وی چینلز لائیو ہیں مختلف بڑے بڑے انکرز وہاں جائے کر لائیو پروگرام کر رہے ہیں مختلف جماعتوں کے لوگ سوائے آپ کی اور وہ جماعتیں جو اس وقت ٹرین مارچ کر رہی ہیں ٹرین میں الٹا جا رہی ہیں جہاں کراچی کی جماعتوں کو ہونا چاہیے تھا وہ اس کے مخالف سندھ میں چلی ہیں اور کیا کرنے چلی ہیں الیکشن ووٹ انتخابات وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ اسلام آباد گئے ہیں کراچی میں جو کچھ ہو جائے دیکھیں کراچی سے لفاظی کر کے ہمدردی کرنا بیانات دینا اور سن لیں اب سن لیں اب میں سیر اس پاتھ کرو اور کراچی والوں سے ہمدردی کرنا اور ان کے دکھ کو بانٹنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں آپ تو ٹرین میں بیٹھ کے کہیون نکل پڑے ہیں یہاں آئے نا آپ گراؤنٹ پڑے ہیں آپ کو کون نہیں آنے دیتا سب جا رہے ہیں نا تمام جماعتیں گئیں تمام ٹی وی چینلز ماں ہیں دنیا والے بھی گئے ایکسپریس بھی گیا جیو بھی گیا سب پروگرام کر رہے ہیں اور آج کے میڈیا سے تو کچھ نہیں چھپاوا ایک بات یہ ہو گئی اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بلکل موقع نہیں ملا ہے آپ درہا مجھے بھی بات کرنے میں میں ایک بات اور کر کے ایک بات نور کرلوں ایک بات نور کرلوں ایک بات نور دیکھیں نیم صاحب میں آ رہا ہوں ایک بات نور کرلوں ایک بات نہیں ایک بیس سیکنڈ دیتے ہیں یہ ستائیس سال سے ہو رہا ہے پچیس سال سے ہو رہا ہے نہیں بھائی خدا کے واسطے لوگوں کو بے وکوف نہ بنائیں یہ فاطمہ جنہ صاحب کے وقت سے کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے بشرا زیدی کے وقت جب بھی ایم کیم نہیں تھی بہت سارے واقعات گنا دوں ایم کیم نہیں ٹھیک ہے یہ قتل کراچی کو ٹارگٹ کرنے کی عادت کراچی کو ٹارگٹ جو کر رہا ہے یہ پاکستان بننے کے بعد سے ہو رہا ہے خدا کے واسطے نیم علاق صاحب یہ مادرت ہے جی فرمائیے اصلی مسئلہ کی طرف توجہ دینی چاہیے اصلی مسئلہ کچھ اور ہے وہ نظام کی کمزوری ہے اس پر خدا کے لیے فوکس کریں پولیس کے سارے تھانے بند کر دیں کراچی کے کراچی میں آدھے سے زیادہ جو امن کا مسئلہ احل ہو جائے گا جوڈیشری کے ہماری جو لور جوڈیشری کرپشن سے بھرپور ہے سارے سیاسی اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو بند کر دیں مسئلہ الزام لگانے سے ایک جسے پہل نہیں ہوگا یہاں پہ بہت ہی ایک انقلابی سوچ کی ضرورت ہے اس نظام کو جڑ سے اکھارنے کی ضرورت ہے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اور بڑی اچھے چھے تجابیز آتی ہیں جب تک کراچی میں یہ پولیس کو اور پولیس کو ڈی پولیٹسائز کریں ڈی ویپنائزیشن ہونی چاہیے اس کے لیے جو حوصلہ اور جو عظم چاہیے مجھے افسوس سے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ ہمارے سیاسی جو مقاصد ہیں ان کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں ایک ایسی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی جو مضبوط اپنے یعنی بلکل ہی ایک بولڈلی اور بڑی جورت مندانہ قدم اٹھانی کی ضرورت ہے وہ اصلی چیز ہے اس سے کراچی کے مسئلہ حلو گا ویسے نہیں حلو گا معاف کیجئے کہ میں نے آپ کے ازامات اتنے بڑے لگ گئے تو وہ ریسوانڈ کرنا بڑھ گیا ماذرت کھاؤں گا آپ کو اس ٹائم ویسے غلط کم ملا ہے لیکن نیکس ٹائم اس کی کوش شروع کرنے کی اس کو رپیر مشاہد صاحب نعیم صاحب نے بات اور عزبز کی ہے کہ بلیم گیم تو ہم کرتے رہیں گے نائنٹیز چلنجیں ہیں ستائیس سال پچیس سال رضا حروم صاحب کے پاس بھی ایویڈنس ہے آپ کے پاس بھی ایویڈنس ہے ایک دوسرے کے خلاف آگے کی ویڈن جو ہے اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ویسے اگر آپ کی لیڈری اگر وفاق میں کھول ملاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک کر دیں گے پولیس کو ٹھیک کر دیں گے نظام ٹھیک ہو جائے گا لوئر جوڈیشری سے کرپشن دور ہو جائے گی مجرمانہ مجھے خوشی ہوتی کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ پنجاب میں جو ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے پورے پنجاب میں پنجاب میں جس طریقے سے ستائیس آور ہیڈ بریج بنے کوئی اسی دن میں کوئی سو دن میں میٹرو بیس چلی ہے لانڈ آڈر نسبتاً بہتر ہے تو یہ کراچی کو ہمینے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ انہیں لوگوں نے ووٹ نہیں دینا یہ میں آپ کو بتا دوں اس دفعہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کس کو ووٹ نہیں دینا ووٹ دیں گے اس پارٹی کو جو جو ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہونا ایک اخبار کی وہ خبر دکھانے سے بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے پنجاب میں ذرا آ کے تو دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ یہاں جتنی یہ ہیون میں رہتے ہیں آپ جو کچھ انہوں نے حشر کیا ہے نا جی وہاں کراچی کا مطلب کہ آپ کا میڈیا یار غمال ہر شخص یار غمال یہاں پنجاب میں کبھی دیکھا ہے کسی کو بھتہ لیتے ہوئے کوئی بوری بند لاش دیکھی ہے کوئی یہاں کا بزنسمن بتا دے کہ اس سے آج تک لیکن مشاہ صاحب مصطفیٰ کمال صاحب نے ڈیویلمنٹ تو کراچی میں بہت کی تھی جب ان کے پاس حکومت تھی نازم لیول پہ لوکل لیول پہ انہوں نے جو کی تھی وہ زیادہ میڈیا نے کی تھی ویسے آدھے سے زیادہ کراچی ٹوٹا ہوئے جا کے دیکھ لیں مجھے بتائیں کہ کیا کراچی میں پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے کیا کراچی میں سرکولر ٹرین جو ہے جو نائنٹی نائن سے ہے اس کی بنی ہوئی ہے چلیں بس تائم ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کراچی کا مسئلہ یہ نہیں مانگن کی ڈیوٹی آپ یہ سمجھ دیں یہ نہیں مانگن کی ڈیوٹی یہ ہے ٹھیک ہے لیویورز یہ آج کے پروگرام تھا وقت کی قلت ہے میں کنکلوجن میں کچھ نہیں کر سکتا کراچی کے حالات امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں ہوں گے کس طرح کیر ٹیکر سیٹ اپ سے اب تو امید ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سکومت کا ٹائم تو اب ہو گیا ختم اور اس کی پروفارمنس کی بیس پہ آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے پروفارمنس آپ کے سامنے تمام لوگوں کی مجھے نیکس ٹائم تک اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجئے